یہ تو ایک مسلمان کا شیوہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی طرح واپس لوٹتا ہے لیکن کیا ہمارا یہ کہہ دینا اور یہ اقرار کر لینا کہ حسین ہمارے ہیں صرف ہمارے لئے یہ اتنا کافی ہے یا حسین کی زندگی پر عمل کرنا یہ بنیادی جزو ہے بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتے ہی دنیا بھر کے اندر شرط غرب امت مسلمہ بالعموم بالخصوص اور دنیا بھر کے سارے حق پرست بالعموم اپنی محافل کو اپنی مجالس کو اپنی گفتگو کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر سے جو ہے وہ موطر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم و شان ہستی کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ نے جن کی تربیت کا احتمام اس آل عارفہ انداز میں فرمایا کہ ان کے لیے تربیت کے لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آغوش جو ہے اس کا انتخاب فرمایا اور پھر آپ کے والدین کے طور پر دو ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا گیا کہ جن کا جو بے مثل اور بے مثال ہیں آپ سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ کا جو مقام اور منصب ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا غیر متصف ذہن ایسا نہیں ہے جو جس کا سر جو ہے ان کی عظمت کے سامنے عقیدتوں کے ساتھ جو ہے وہ جھکا ہوا نظر نہیں آتا تو اس منظر نامے میں ایک شخصیت کی تربیت ہو رہی ہے اور یہ تربیت کیوں نہ اس آلہ درجے کے احتمام کے ساتھ ہوتی کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہونے جا رہا تھا رسول الرحمت کے دنیا سے پردہ کرنے کے لگ بگ نصف صدی کے بعد ایک ایسا منظر نامہ تشکیل پانا تھا جس میں انسانی تاریخ کی ایسی منفرد قربانی جو ہے وہ حقوق حضیر ہونے جا رہی تھی جس کے اندر اہلاللہ کی آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت ماب تک کی جانے والی ساری قربانیوں کا آکس موجود ہونا تھا یعنی جتنی انسانی تاریخ میں اہلاللہ نے اللہ کے نظام کے نفاظ کے لیے اہلاللہ نے انسانی حقوق اور اس کی پاسداری کے لیے جس جس انداز میں قربانی دی ہے قربانی کی ساری جہتیں ساری ڈائمنشنز جو ہیں اسی لیے ان ساری قربانیوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک ایسا ماحول جو ہے ان کو فرام کیا جو آپ کا سوال ہے اس کے زیل میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بحمدی تعالی اس امت کی امت نے پچھلے ڈیرھ ہزار سال میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے تو اپنے محافل کو اپنی مجالس کو حتیٰ کہ اپنی تنہائیوں کو محفلوں کو آباد رکھا یہ بھی بہت خیر کی بات ہے اور یقیناً اس سے ہماری ایمان کو حرارت ملتی ہے اور یہ ایمان کا یہ جو ایک نور ہم تک پہنچتا ہے یہ آگے ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا اور برکت پاتا ہے لیکن بڑی دیانتداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آج کے دن ہمیں ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ذکر حسین کیا گیا جو کہ بہت خیر اور خوبی کا عمل ہے کاش اتنا ہی فکر حسین کی اوپر بھی کام کیا جاتا تو شاید نتائج جو ہے وہ بلکل مختلف اور منفرد ہوتے آپ یہ دیکھیں حضرت ایمان حسین کے ساتھ میرا آپ کا ہم سب کا بطور ایک امتی کی کیا والہانہ تعلق اور ہماری لیے یہ ایک ایسا روشنی کا مینارہ نور ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کا ظاہری طور پر بطور امت ان کے ساتھ تعلق نہیں ہیں یا بطور امتی تعلق نہیں ہیں انہوں نے بھی آپ سے منفرد انداز میں جو ہے وہ روشنی کشید کی ہے ماضی قریب کی جو حریت پسندی کی سب سے نمائی شخصیت ہے جناب ان انسل منڈیلا وہ اپنی بائیو گرافی دا لانگ وی ٹو فریڈم کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں قید تنہائی کے اندر بہت برس بیٹھ گئے اور تئیس برس ایک بہت لمبا وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری ایام میں آخری مہینوں میں میں کہیں کہ کمزور پڑتا اپنے آپ کو محسوس کرتا اور رات کی تنہائی میں اور تاریخی میں میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال ابرتا کہ مجھے صبح ناشتہ دینے کے لیے آنے والا شخص وہ جو دن میں صرف ایک دفعہ مجھ سے آنکھیں چار کرتا ہے میں اسے کہوں کہ میرا مقالمہ بحال کرایا جائے گویا میں اپنے نظریے سے دسبردار ہونے کے لیے کسی درجے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں خیال پیدا ہونا شروع ہوتا تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نجانے کیوں جب سورج کی پہلی کرنے مجھ پر پڑتیں تو ان کو ان ابتدائی کرنوں کی روشنی کے اندر مجھے حضرت امام حسین کا وہ سارا واقعہ اور منظر نامہ میرے سامنے جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا اور مجھ پر یہ خیال جو ہے وہ مجھے تقویت اتا کرتا کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی جس کا خانوادہ اتنا عظیم جس کے ساتھ لوگوں کی محبت عقیدت جس کا نصب اتنا عالی اور پھر جس کا حسب جس کا اپنا عمل جس کا اپنا تقوی جس کا اپنا علم وہ بے مثل اور بے مثال جیسا اللہ نے خانوادہ پاکیزہ اتا فرمایا بلکل اسی طرح شخصیت بھی بے مثل اور بے مثال بنائی ان ساری فضیلتوں کے باوجود اگر وہ الہی نظام کے لیے میدان کے اندر ظاہری طور پر سارے ناموساد حالات کے باوجود کھڑے ہو کے عظم و استقلال کی ایک مثال قائم کر کے دنیا سے جا سکتے ہیں تو نینسل منڈیلا کے لیے تو اپنی قوم کے حوالے سے جو ہے یہ قربانی دینے کے کئی جواز موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ایک جذبے کی وجہ سے اس ایک خیال سے مجھے اتنی توانائی ملتی کہ صبح میں پھر پہلے سے زیادہ تازہ دم ہو کے اپنی بات پر کھڑا ہوتا اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنی پہلی سپیچ کی آزادی کے بعد تو انہوں نے اس آزادی کی سپیچ میں جہاں بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ظاہری طور پر وہ سارے لوگ اس میں موجود تھے جو زندہ لوگ تھے جو ان کے ہم اثر تھے ہم زمانہ تھے